السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا رات کو میں نے اپنی والی شرٹ کمپلیٹ کر لیوی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے سکوئر آرم ہول کی ڈیزائننگ والی ویڈیو پہلے نظر آجا یہاں پہ دھاگا ختم ہو گیا تھا مجھے مشین کی اندر اس والی میں سب سے ٹف کام پتا کیا لگتا ہے پہلے کون دیکھیں بلیک کلر کا تھریڈ کی کون لی تھی اور وائٹ پی لی تھی اتنا کوئی بلیک سلتا ہے نہ تو اتنا کوئی وائٹ سلتا ہے کون ہی ختم ہو جاتی ہے ہاں کیا مشکل کام لگتا ہے بتاتیوں ذرا اچھا پریسر فٹ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھا کے تو پھر فرقی بھرا کریں باپن بھرا کریں یہ چل رہا تھا کیا چیز اورنجز اور گاوہ پارٹی رات کے ٹائم میں نے شورٹ یہاں پہ پوری کمپلیٹ کر لی تھی وہ صبح اٹھ کے دکھاؤں گی ہاں میں بتا رہی تھی کیا مشکل کام لگتا ہے جب وہ دھاگہ نلکی رکھی ہوتی ہے اور اوپر سے ایک سراخ ہے جس کے اندر سے دھاگہ گزارنا ہوتا ہے سب سے ٹف کام وہ پیچھے کی طرف آپ کو سٹینڈ نظر آ رہا ہے وہ میری مشین ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس نے میری رساتنہ میرا دل لگایا آرام سے میں اس پہ کام کرتی رہتی ہوں تو بڑے سکون کے ساتھ چلیں جی رات کو سو گئی تھی پھر میں کوئی بارہ تو بجی گئے تھے میں نے وائس آور کی اس ویڈیو میں جو آپ کو ڈریسنگ میریہ پہ ملے گی اور پھر اس کے بعد سو گئی صبح اٹھی تو پراتھا بنایا چائے کی ہمیشہ کی طرح یہاں پہ بچی ہوئی کپ نہیں بچی ہوئی گلاس میں ڈالی آجیں جی بسم اللہ کریں آپ لوگ بھی ناشتہ کریں میرے ساتھ اور یہ ہے وہ کمیز اچھا ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ان کی امی کے بھی ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لوز ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ کیسے کٹ کرتی ہیں تو میں کسی ویلوگ میں یہ ایٹ کر دوں گی نہیں تو ڈریسنگ میریہ پہ ایشو کر دوں گی امی کے بھی ایک کمیز باقی ہے امی نے یہ کہہ کہ ڈریسز مجھ سے کٹوائے تھے کہ میں تمہاری بھاوی سے سلو آ لوں گی اور بھاوی کی تائم بھی نہیں ملا اور اس تو عبیت بھی ان کی اپ این ڈاؤن چلی تو وہ کمیزیں مجھے ہی دونوں سینی پڑ گئیں ویکنڈ کے اوپر چلے جناب آ جاتے ہیں ایک اور نئی ڈریسز کی طرف نیا تو نہیں ہے خیر لیکن اب میں پہن رہی ہوں نا ڈریلی بیسس پہ تو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دیتی ہو اس کی ویڈیو نہیں ہے موجود ڈریسنگ میریہ کے اوپر شلوار والی ہے اس کے ساتھ میں نے بلیک شلوار ہی پیر کی بھی ہے بس یہ ہی ایشو ہوتا ہے میرا کہ میں نے شرٹ سٹیچ کر لی تو شلوار رہ گی شلوار سٹیچ کر لی تو شوٹ رہ گی یہ ٹوٹل بارہ کلیوں والی فراغ ہے کمر سے کلیاں پڑی ہوئی ہیں اس کا اتنا سا حصہ بارڈر اچھا یہ فیبرک پتا کونس ہے خدر روما ہے اور اس کے اوپر جیسے وہ چھپائی والا کامیم بوس والا ہوتا ہے وہ فرنٹ کی طرف یہ بارڈر تھا بیک کی طرف کوئی بارڈر نہیں ہے اور یہ انگرکھا سٹیل میں میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں اور اس کے اوپر ایک ڈیفرنٹ سٹیل کے بٹنز لگے ہوئے تھے تو آج میں یہ پین کے چلی گئی تھی اور کبھی دل کیا تو پھر اس کی میں شیئر کر دوں گی اچھا سکول پہنچ گئی ہوئی تھی اور یہ تین کرتیاں میں اپنے ساتھ لے کے گئی ہوئی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں گولڈ مارک جاؤں نہ جاؤں لیکن جانا اس لئے ضروری تھا کہ مجھے ڈریسز تھوڑے سے کمپلیٹ کرنے ہیں تھوڑا سا کام اب مجھے فاسٹ موڈ پہ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ میں نے لیدہ سے بیگ رکھا وہ تھا اور لکی لی جب میں گولڈ مارک بیسمنٹ میں پہنچی تو یہ لوگ نماز کے بعد لنچ میں بیزی تھے ہائے میں نے سوچا باہر سے ہی کیپچر کر لیتی ہوں کچھ آپ لوگوں کے لیے تو یہاں یہ بڑے چل رہے ہیں آج کر لیکن یہ مجھے کبھی نہیں پسند آئے تو پٹے کے اوپر یہ لوگ یہ لیز بھی شاید اس سے لگا رہے ہیں گلوز یہ ان کے پاس کہتے ہیں کہ اگر آپ اس فیبرک گلوز سے اس کے اوپر سٹونز لگائیں گے تو وہ مشین واش بھی ہو جاتا ہے ابھی تک میں نے ٹرائے نہیں کیا جو بہنے کہتی ہیں لیسز کان سے لیتی ہیں بھائٹ یہ دیکھیں بھری پڑی میں ہیں اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے ان کی لیسز کی کوالٹی اچھی ہی ہوتی ہے اچھا میرے پیچھے توتوں کی آوازیں بڑی آ رہی ہیں میرے توتے جو پہر کے ٹائم پہ نیپ لیتے ہیں لیس میں نے آپ کو دکھا یہ پہلے یہ والا کرتہ نکالا تھا یہ میری بہن کا ڈریس ہے اس کے ساتھ تھوڑی بہت مجھے لیس لینی تھی میچ کرتی بھی بیج کلر کبھی میں نے لیا نہیں بیج کلر تو اب میں نے اس کے ساتھ ایک باریک والی لینی تھی سیڈی لیس یا لیڈر لیس مجھے اس میں کوئی اچھی نہیں لگی تو میں نے لیڈر لیس کو چھوڑ دیا اور مختلف ڈیزائنز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ورائٹی ہوتی ہے ان کے پاس چیزوں کی اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے پھر میں نے نکالا تھا اپنا دوسرا پوپل والا اس کے ساتھ مجھے تھوڑی سی لائم کلر کی یہ چاہیے تھی تو لیمن سے کلر کے میں نے یہ لیس مجھے دور سے اچھی لگی شاید میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہ پڑی ہوئی ہے اب وہ میں اتنی ساری تھیں آپ کو کیا پتہ چلا ہوگا اس میں سے تھوڑے سے ڈاک کلر کو بھی دکھا رہے تھے تو جو لائٹ کلر ہے وہ کمپلیمنٹ کر رہا تھا یہ والے میں سیکون بہت آئے ہوئے ہیں سیکون والی لیسز بڑی چل پڑی ہوئی ہیں لیکن میں کیجوال ہی لے کے چلنا چاہ رہی تھی اپنے ڈریسز کو ابھی بھی تو مجھے کہتے آپ کو جو لیس پسنداری وائٹ کلر ملے لیں میں نے کہا اتنی مہنگی میں وائٹ بھی لوں پھر اس میں ڈائے بھی کرواؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں ہلکی کوالٹی کی لیسز جو مبزار سے لے کے ڈائے کروالوں اچھا جی پھر اس کے بعد تیسرے کلر کے ڈریس کی باری یہ تھی اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ جھوٹ کا کوئی پھر میں نے کہا کہ جھوٹ کے ریشے نکل کے سکن کے اوپر تھوڑا سا نا ریشیس کیریئٹ کرتے تو میں نے اس کو پھر آوائیڈ کیا دو سال پہلے کسی کا ڈریس تھا اس کے اوپر میں نے یہ استعمال کیے تھے اب کے باہر انہوں نے تھوڑے سے مجھے فینسی لیسز دکھائی ہیں یہ والی جس پہ سیکون لگے میں لیکن میری وہ تیسرا جو کرتا تھا اس کے ساتھ کمپلیمنٹ یہ والا بدامی سا رنگ کر رہا تھا یہ جو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ پڑھائے مجھے دیزائن یہ اچھا لگ رہا تھا کلر وہ تھا اب دھیرے دھیرے ان کے پاس ہر لیس اس طرح کی تھی جس کے اوپر سیکون کا کام بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا تو میں نے پھر کیا کیا کہ یہ جو یہ والی لیس بھی بہت زیادہ اچھی تو تھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایسے میں کوئی فارمل ڈریس بناوں تو اس کے اوپر یہ اچھی خوبصورت بھی لگیں گی بہت بھاری ہو گیا سیکون کا کام کہیں کہیں تھوڑا بہت تو اچھا ہی لگتا ہے تو پھر میں نے یہ والی لی خیر میں گھر آکے بھی آپ کو دکھا دوں گی بتائیے گا مجھے کہ یہ میرے اس ڈریس کے ساتھ کمپلیمنٹ کر رہی ہے جو ہے کہ نہیں نہیں تو پھر میرا ایک اور کرتا ہے اس کے ساتھ میں ویچ کر کے دیکھوں گے پھر یہ لیسز وہاں سے لے لوں گی گھر پہ میں آگئی بھی ہوں اور ٹیبل پہ یہ جو آپ کو شاپر نظر آ رہے ہیں یہ وہی تھوڑی بہت چیزیں ہیں کے قریب کا بل کا پٹھخا پڑا ہے مجھے اتنی سی لیسز پہ جو میں نے آپ کو دکھانی ہے پتہ کیا کرتے ہیں یہ آئی فیل وائٹ کلر کی لیسز کو یہ جب ڈائی کر آ لیتے ہیں تو اس کا معافضہ بھی پر یارڈ کے حساب سے یہ نکال لیتے ہو در بسی ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم اللہ رحم کرے ویسے تو حالات کی اوپر لیکن جس سی صاحب سے مہنگائی آ رہی ہے اس سی صاحب سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو دوبارہ سادہ ڈریسز کے اوپر آنا ہی پڑے گا اچھا ایک یہ لیے کوئی پانچ گز لے لی تھی اور یہ جو بڑی والی لیس ہے یہ میں نے دامن اور سلیف کے آگے لگانے کے لیے دیکھتے ہیں کس طریقے کا ڈریس بنتا ہے پھر اس سی صاحب سے میں آپ کو اس کی ڈیزائنگ دکھا دوں گی اب باری آگئی ہے اس کرتی کی چلیں اس پہ لیسز رکھ کے دیکھتے ہیں وہاں دکان کے اوپر تو مجھے یہ والی اچھی لگ رہی تھی فلورل پیٹرن جو میں نے لیا ہے اس طریقے ساتھ سکیلپس ہیں سکیلپ کے اندر باریک باریک سے ستارے ہوتے ہیں سیکون وہ والے لگے ہیں لگ تو پیاری رہی ہے اس کے اوپر بتائیے گا مجھے سوجیسٹ کیجئے گا کہ یہ اس کے ساتھ جاری ہے کہ نہیں جاری تو یہ سب کچھ اتنی اتنی سی میں نے لیسز لیا ہے یہ سارے تین گز تھی سب سے زیادہ مہنگی انہوں نے یہ ہی دیا ہے وہی والی بات جو نیا فیشن آتا ہے وہ تھوڑا ایکسپینسیو ہو جاتا ہے جب وہ مارکیٹ میں تھوڑا سا رچ بس جاتا ہے تو پھر اس کے پرائیسز لو ہو جاتے ہیں تو بس یہی ساری لیسز تھی جو میں نے لیے اور تین ازار کا پٹخا لگوا کے آگئی میوزز دکان سے ویسے ہی مہنگی تھوڑی سی چیزیں ملتی ہوتی لیکن میاری بھی تو ہوتی ہے میں نے دوسرے بزار سے بھی لے کے دیکھی ہیں اس میں فرق ہے ہی ہے اور یہاں پہ تھا ہمارے پاس پوپل پوپل کے اندر میں نے آپ کو جب کل ڈریسز دکھایا تھا تو اس کے اندر میں نے کچھ لیسز اور بٹنز لا کے رکھے تھے لیکن میں تب بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھی میرے ارادہ تھا کہ میں کچھ نیا ڈیفرنٹ سے لوں تو یہاں پہ یہ والی لی ہے میں نے دونوں اور مجھے کہہ رہے تھے یہاں پہ بھی آپشن دے رہے تھے وائٹ لے لیں اس کو ڈائی کر آ لیں میں نے کہا نہیں اتنا ٹائم تو ہے ہی نہیں چلیں تھوڑا بہت چارجز اس پہ زیادہ لگ گئے تو لگ گئے اس کے علاوہ نہیں تھا وہ یہ سب کچھ تھا جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا بتائیے گا ضرور کیسی لگی میری آج کی شاپنگ میں اسی طریقے سے آتے جاتے تھوڑا بہت بائے کر لیا کرتی ہوں انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ سے نیکس وراغ میں جب تک میں چائے پیتی ہوں تب تک کے لئے دوام یاد رکھے گا اللہ حافظ